آپ یہ بتائیں کہ آپ آج کا محولی یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ انجینئر ڈاکٹر بن جاتا ہے آپ کو یہی نہیں پتا کہ لاکھوں روپیہ خارج کر کے آپ بچے کو بنا رہے ہیں وہ سے جوپی نہیں ملنے تو بچہ آگے جا کے کیا بنے گا ہمارے میں مائنڈ سیٹ نہیں ہے ہم آگے کی نہیں سوچتے کہ آگے ہمارے ملک میں کیا فرائیفٹ انسٹیٹوٹ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں پرائیفٹ اسکول بھی یہی کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی تو مجبور ہیں ہم جو بڑھاتے ہیں اس میں ہم اپنے بچے کو کمپیوٹر کے ساتھ اس کو فرنی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ہیں لیکن کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ دوسری بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنی جو لینگویج گھر میں پولی جاتی ہے اور جو باہر بولی جاتی ہے اس میں تعلیم دلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بچہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو دوسری تعلیم انگلیش میں پڑھا ہوتا ہے جو اس کے اپنی نہیں وہ رٹ کے پڑھا تو دونوں میں بہت فرق ہے وہ رٹ کے بچہ پڑھا تو اسے کچھ نہیں سمجھ آتا وہ اسی پڑھا ہے وہ اسی نوکری کے لیے پڑھا ہے اب یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے گورنمنٹ کو جب پولیسی بناتے ہیں انہوں بہت اچھی بات کریں کہ ہمارے یہاں پولیسی کون بناتا ہے سیاستدان بناتے ہیں سیاستدان تو خود جالی دگری لے کے بیٹھے تو وہ ہماری ہمارے قوم کے بچوں کی کیا قسمت کا فیصلہ کریں تو پولیسی جب تعلیم کی بات آتی ہے تو اس میں ماہر تعلیم ہونے چاہیے ایکسپرٹ ہونے چاہیے تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بہتر قوم بن سکتی ہے اس کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں تو یہ چیزیں تو ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آگے کی طرف چلنے کے لیے میں ایک پولیسی لیکن ہمارے سیاستدان تو ہر گورنمنٹ جو ہتی جاتے ہیں ہمارے مشرف صاحب تھے انہوں نے کتنی کیا کام کیا ایک اچھا کام یہ تھا کہ ہائی ایجوکیشن انہی کے دور میں بنی تھی پھر یہ ہوا کہ یونیورسٹریاں بنی پی ایس ڈی کے لیے لوگ باہر گئے گھر پاکستان میں پی ایس ڈی کرائے گئی جو کہ بہت اچھا ہے جب وہ چلے گئے تو جو نئی حکومت ہے انہوں نے ہائی ایجوکیشن کمیشن ہی ختم کر دیا کہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں چلنے دیتے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو چلنے نہیں دیتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو آنے والا ہے وہ اس کی پولیسیاں ختم کر دیں تعلیم کے اندر یہ نہیں ہو جا جائے ایک ملک کو ترقی کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں ترقی یافتہ ملک میں شامل ہونے کے لیے آپ کی عبادی کے جو لوگ ہیں سیمیٹی فائی سے لے کے ایٹی فائی تک تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اور جو لوگ ہوتے ہیں ممالک ہوتے ہیں جو اس طرف سوچتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ جو ہے قومی آمدنی کا جو زیادہ حصہ ہے وہ تعلیم اور صحت پر خرج کرتے ہیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اول تو ٹو پوائنٹ رکھا جاتا ہے اور جب کوئی مسئبت آ جاتی ہے یا ہمارے سیاست دانوں کے للے تللے پورے کرنے ہوتے ہیں تو اس ہی میں ہی کٹوٹی کرنے ہوتے ہیں میں بتا دیتا ہوں ٹوٹل اس وقت ہیلتھ اور جو ایڈوکیشن کا جو بجٹ ہے اس پر پاکستانی جو ہے فیکس جو ملتا ہے وہ چوبیس روپے ہے سال کا اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں چوبیس روپے بنتا ہے ایک پاکستانی کو چوبیس روپے ملتے ہیں کہ اس پر اس نے ہیلتھ بھی ہے اور اس میں اس کی ایڈوکیشن بھی ہے تو پینردولی مشکل سے کھا سکتا ہے 12 روپے میں کونسی تلیم ہسک کرے گا قبر تیار کرنے کے لئے بھی نا اتنے پیسے نہیں 10 ہزار روپے چاہیے ہیں تو اس میں تو 12 روپے دیتی ہے اچھی جو 25 بھی ہے آپ یہ بتایا نا یہ غریب آدمی بھی اگر قبر بنائے گا تو 10 ہزار تو اس کے پاس اس کی موت بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے آپ وہ تعلیم کیا دے گا آپ اگر بات آپ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے گورنمنٹ سکول میں آ جائے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ مجھے ہیں پرائیمنٹ میں آپ گورنمنٹ کے سکول میں آ جائے تھی کہ گورنمنٹ کے سکول بھی فیز کام بھی مگر تعلیم بھی تو دیں کیا ہونا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی سجیشن دینا حق تھا کہ ہم حکومت تک پہنچائے کہ یہ کام ہونے چاہیے تو ہمارا میارے تعلیم بہتر ہو جو میں نے پہلی سب سے کہا تھا ایک سسٹم ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا ہے ایک تو سسٹم ہو گیا اور اس میں بہت سب کچھ ہی آ جاتا ہے جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہو یا آپ نے لیولز والا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کی کتابیں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ خام خام فیڈل مات کرو کتابوں کے ساتھ اور جو کتابیں اگر آپ لگاتے ہو اس کو کسی سے ویٹ تو کراؤ پڑھاؤ تو صحیح کسی سپیشلس سے کہ اس نے صحیح بنائی بھی نہیں ہے کہ نہیں بنائی آپ اٹھا کے پبلش میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں میں نام نہیں لینا چاہتی کہ جنوں نے سائنس پڑھ کے نہیں دیکھی کبھی اور ان کی پریکٹیکل کی کاپیاں اس وقت میٹرک اور ایف ایس ای کی مارکن میں بکھ رہے ہیں اور میں اچھے درہ جانتی ہوں کہ وہ ماسٹرز چھوڑ ہو تو بی ایسے میں بھی نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے وہ کیوں اللہ کرتے ہیں تو اس سے تو میرا مطلب ہے ہم یہ اللہ کیوں کرتے ہیں تعلیم دینے کی بجائے تو یہ تو خراب کر رہے ہیں بلکل لوگوں کو خراب کر رہے ہیں اور بچوں کو جن کو پتا نہیں ہوتا میں جن دور میں میں نے کوئی تقریباً سیونٹین یئرز میں پڑھایا ہے پیئر میں اور مجھے یاد ہے کہ جب ٹیچیز پر بھی ٹیمین کرتا ہے کہ بہت میں بیسیکلی کافی ڈیڈیکیٹیڈ ہوں جو بھی کام کروں میں ٹکا کے کرتی ہوں تو میرے بچوں کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ جس وقت انٹی ٹیس کے وقت وہ اکیڈمیز کو جائن کرتے تھے تو وہ بائیلیجی کو نہیں کرتے تھے اگر فیزیک یا کیمسٹی میں لے لیے انہوں نے تیاری کے لیے اور اگر ان کو زبردستی بیٹھنا پڑے تو وہ ہمیشہ ان سے بحث لگاتے تھے کہ آپ نے جو کہا غلط کہا ٹیچر نے اور ہم کل میڈم سے پوچھے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور بلیب می موسٹ اپ دا ٹائم جو اکیڈمی میں پڑھا رہے ہوتے تھے ایف اے پاس بی اے پاس لڑکے پکڑے ان کو ہزار ہزار بارہ سو جو بھی جس صاحب سے جو بھی دیتے ہیں دیا اور ان کو اکیڈمی میں داخل کرنے کے لیے کھڑا کر دیا کیوں بیسیکلی اکیڈمیز میں پڑھاتے تو کم ہیں یہ ٹیسٹ سیشن لگاتے ہیں اچھا حکومت کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ سب سے مجھ کرنا جو انہوں نے پہلے بات کی ہے تو اس میں میں اضافہ کر دوں کہ گورنمنٹ ہماری چاہتی نہیں ہے کہ ہم پڑھیں کیونکہ ہمارے ملک میں نظام ہے جاگردانہ اور جب جاگردان جو ہوتے ہیں وہ تو خود ہی نہیں پڑھتے اپنے بچے بارے وہ نہیں چاہتے ہیں انہوں نے بتا رہے تھے وہ کون صاحب تھے کہ بہنسی باندی میں ہے وہاں سکول میں وہ بتا رہے تھے تو وہاں ٹیچر کیا کرے گا ٹیچروں کی اڈیا توڑ دیتے ہیں پڑھانے جائیں تو وہاں تو ہم گئے نہیں ہم تو ہم نے تو ابھی تک یہ ویلج ایریا کی بات ہی نہیں کیا ٹھیک ہو گیا اور آپ کو وہاں پہ سوات اور آگے کی بات ہی نہ کریں تو بہت زیادہ وہاں پریشر گروپ سے جو کہتے ہیں لڑکیاں پڑھیں ہی نا بلاسٹنگ کر دیتے ہیں بلاسٹنگ کر دیتے ہیں تو کس کس بات کر رہیں گے آپ ٹھیک ہو گیا اور بیسے ایک بات دیکھیں میں مانتی ہوں کوئی سسٹم نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ بڑی لیپس ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا رول تو بھولی جاتے ہیں میرا ایزی ٹیچر یا ایزی پرنسپل مجھے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا ایر دا اینڈ آف دا ڈے کہ میں نے آج کیا کیا میں نے اپنے لیے چھوڑو میں نے بچوں کے لیے کیا کیا کچھ میں نے ایسا کام کیا کہ مجھے رات کچھ چین سے نیند آجائے کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی سور گئی کیا ہم یہ سوچتے ہیں what about the parents نہیں ہے time اگر تو میع بھی دونوں کمالیں نکلے میں ہیں بچوں کے لیے time نہیں ہے ان کے پاس جیسے انہوں نے کہا کہ مسروفیت ہوتی ہے تو اکیڈمی میں بچوں کو بھیجنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اکیڈمی میں بھیجیں سب کچھ کریں لیکن ایک گروپ اکیڈمی میں اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ مجبور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ اب لور میڈر کلاس میں سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے ٹھیک ہو گیا کہ میرے بچے تو اکیڈمی میں جاتے ہیں نظام صحیح ہو سکتا اگر گورنمنٹ کے لوگ صحیح ہو جائے جاگردار لوگوں کو تعلیم دے سارا مسئلہ تو یہی ہے ہم پرائیوٹ توٹر پالیسی میکنگ تو ان کی ہے پالیسی میکنگ کے ساتھ امپلیمنٹیشن اس بڈ پیٹر نظر صحبہ بہت شکریہ آپ میرے پرگرام میں تشریف لائیں اور نیر صحبہ آپ بہت شکریہ آپ میرے پرگرام میں تشریف لائیں نادرین آپ نے میرے شرکہ کی باتیں سنی بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے ایک معاشرے کی ایک ایسی روح کی طرح ہوتی ہے جو ایک معاشرہ جو ہے ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیتی ہے اگر یہ روحی کمزور ہو زخمی ہو اس کے جب وجود ہے تارتار ہو تو یہ اگلی جنریشن کو کیا دے گی تعلیم سے قومیں اپنا دفاع کرتی ہیں اور جس معاشرے کی جو روح ہے جو اس کا جو وجود ہے تارتار ہوگا وہ اپنا دفاع کیسے کرے گا یہاں سب سے اہم جو ذمہ داری آتی ہے وہ حکومت کی آتی ہے کہ وہ اس کی نیت کیا ہے اس کی will کیا ہے اور وہ کون سا انیشیٹیو لیتی ہے اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کے حالات پر نظر دڑھائیں تو پاکستان کے اندر جو حکومت کی will ہے حکومت کی جو سوچ ہے یا حکومت کی جو نیت ہے وہ اس بجٹ کو دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو تعلیم دینا بھی چاہتی ہے یا نہیں اس بجٹ سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ حکومت کی اٹموس کوشش ہے کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ تعلیم جو زیبر تعلیم ہے اس سے آراستہ ہی نہ ہو بہت زیادہ ہمیں سوچنا پڑے گا اتنا بڑا بجٹ ہے اس میں تعلیم کو جو ہمیں مکمل طور پر اولیت اور فوکس دینا ہوگا یہاں جہاں ناظرین جہاں پر یہ ضرورت ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے شعبہ تعلیم پر فوکس کرے تو وہاں میڈم نے جیسے کہا کہ وہاں اساتسہ کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی دیکھیں کہ وہ کیا پروڈیوز کر رہے ہیں وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں جہاں فیسیلٹیز مل رہے ہیں ٹھیک ہے زیادتیاں ہیں پریشانیاں ہیں مسائل ہیں لیکن جہاں پر نہیں ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگوں کو یا ٹیچرز کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں بھی ہے وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں کیوں بچے اکیڈمیوں میں جا رہے ہیں کیوں نظام تعلیم ہمارا اتنا انحطاعت پذیر ہو رہا ہے کیونکہ جو بالکل مرکز ہے وہ استاد ہی ہے استاد کو بھی اپنی نیت تھوڑی سی ٹھیک کرنی ہوگی اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اسی استاد کو جس نے جنریشن کو ٹھیک کرنا ہے جس نے جنریشن کو زیور تعلیم سے عراستہ کرنا ہے اس کی حالت زار بدلنے کے لیے سیریسلی سوچیں اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ جو دعوے کیا جاتے ہیں حکومت کی سطح پر کہ پاکستان کو شاید اگلے کچھ سالوں میں ترقی کی بے پناہ جو منازلوں سے تیہ کروا دی جائیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے میں آپ اور ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے رحمت بھلائی اور بہتری کا باعث بنے اپنے میزبان احسن زیاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ